بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈیال جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایکسپریس کنیوز کا اخبار کھولاوا ہے جو کہ آج کہا ہے تقریباً یکم آگست کو یہ شائع ہوئا ہے آج یہ شائع ہوئا ہے آج کہ میں آن لین ویب سیٹ پر پڑھ رہا ہوں تو اس اشتہار میں میں آپ لوگ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ رینجر کی بھرتی آ چکی ہے اور یہ جو بھرتی آئی ہوئی ہے یہاں پر خواتین بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ وہ والی بھرتی نہیں ہے جو آپ لوگ کو میں نے ارائیڈ ایک اشتہار دکھا رکھا ہے وہ والا اشتہار آپ لوگ رینجر کی ویب سائٹ پر دے سکتے ہیں جو کہ پنجاب رینجر کی ویب سائٹ پر موجود ہے وہاں پر آن لین اپلائی کرنے کا آپشن آیا ہوا ہے اور وہاں پر خواتین امیدوار اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اور وہ جو اسامیہ ہے وہ چینج ہے اور یہ والی اسامیہ آ رہا ہے یہاں پر میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ میں یہ اشتہار کھول کر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے گے تو یہاں پر جو اسامیہ آئی میں اس پر آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا ترکہ اور دروسی تمام معلومات ایک ساتھ دینے والا ہوں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاکستان رینجر پنجاب میں بھرتی کے مختلف سکیلز میں جو یہ سامیہ آئی میں پاکستان رہے ہیں پنجاب میں غازی روڈ لاہور میں نیب خطیب لیڈی رینجر سپاہی جنرل ڈیوٹی باورچی خاکروب اور دیکر متفارک ٹریٹ کے لیے محدود پیمانے پر سبائی کوٹے کی بنیاد پر یہ چیٹے آئی ہوئے ہیں یہاں پر لیڈی رینجر کی سپاہی کی ایسا میں ایک نیب خطیب کی آئی ہوئے ہیں اور اس علاوہ باورچی اور دوسرے ٹریٹز میں بھی آئی ہوئے ہیں تو یہاں پر جو خواتین امیدوار یہاں پر دیکھ رہی ہیں اور اس علاوہ یہاں پر درجہ چہاروں پر اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا خطیب پر جو ان کے لیے اسامیوں کے لیے جو تعلیم رکھی ہے وہ آپ لوگ سن لو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نیب خطیب کے لیے ایف ایف ایسی اور فاضل دار سے نظامی جو گورنمنٹ سے منظور شدہ مدارس ہیں وہ کورس ہونا چاہیے لیڈی رینجر کم از کم آپ لوگ لیڈیز اگر یہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آٹھویں پاس ہو اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ زیادہ تعلیم والوں کو ترجیح دی جائے گی خاکروب باربر کارپینٹر اور دھوبی کی بھی اچھی اسامیہ ہیں اس میں اچھی جو اسامیہ ہیں وہ بار بار اور کارپینٹر کیے اور دھوبی اور خاکروب کو بھی اتنا زیادہ کام نہیں دیا جاتا اس درجے پر اگر آپ لوگ سلیکٹ بھی ہو گئے تو آپ لوگ جو سیلری ہوگی تقریباً اٹھارہ ہزار کے قریب ہوگی تو آپ لوگ اگر اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کم از کم میڈل پاس ہونا لازمی ہے جسمانی میار آپ لوگ سن لو جسمانی میار میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال ہے پانچ سال کی آپ لوگ کو ایج ریلیکسن دی جائیے یعنی پینتیس سال تک اپلائی کر سکتے وزن آپ لوگ کا قد کی حساب اور عمر کی لحاظ سے ہونا چاہیے اور چھاتی آپ لوگ کی تیتیس بیما ایک بٹا دو آپ لوگ کا پھیلا ہونا چاہیے چاہے خواتین ہوں چاہے یہاں پر میل اپلائی کریں گے دونوں پر یہ قانون لاغو ہوگا قد یہاں پر نیب خطیب کا پانچ فور چینج برورچی کا پانچ فور چینج جسمانی میار لیڈی رینجر سپاہی جنرل ڈیوٹی تو لیڈیز یہاں پر سن لیں کہ عمر آپ لوگ کی اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے پانچ سال ایج کی ریلیکشن ہے وزن آپ لوگ کا قد کے حساب سے ہونا چاہیے قد آپ لوگ کا پانچ فور چینج لازمی ہونا چاہیے پانچ فور چینج اگر آپ لوگ کا قد نہیں ہے کم از کم انہوں نے لکھ دیا یعنی کہ کم از کم سے مراد ہے کہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے جنرل ڈیوٹی خواہش مند امیدوار اپنے کاغذات اور میمہ دو اداد ڈاک لفافے جن پر امیدوار کا مکمل پتہ درجو ہیڈکوارٹر پاکستان رینجر پنجاب لاہور با تاریخ پچیس اور چھبیس اگست دو ہزار بیس کو بازار پازات خود جمع کروانے کے لیے تشریف لائیں فیزیکل ٹیس کے لیے پی ٹی شیوز لازمی لائیں دو دنوں میں آپ لوگ کا سارا پاسس ہوگا خطیب برورچی خاکروب اور دیگر متفرق ٹریڈ والے حضرات اگر یہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس فوٹو سٹیٹ کاغذات کے ہمارا دو اداد ڈاک لفافوں جن پر امیدوار کا مکمل گھر کا پتہ فون نمبر اسامی کا نام درجو پاکستان رینجر پنجاب لاہور پیو باکس نمبر ساٹھ اسی پر مورخہ بیس اگست دو در بیس تک برائے ریجسٹریشن معشروط خالی اسامی پر بھی جوا دیں مکررہ طریق پر ملنے والی درخواستوں پر عمل درامن نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر جو میل حضرات ہیں آپ لوگ نے سنٹر میں نہیں جانا جو فی میل ہیں وہ جائیں گی پچیس اور چھپیس اگست کو آپ لوگ نے اچھے سے سن لیا ہے سن لینا ہے جو میل حضرات یہاں پر دیگر ٹریڈز پر اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گھر بیٹے سادہ کارگز پر درخواست لکھو گے اس پر آپ لوگ نے نمبر یا دوسری چیزیں لکھنی ہے اور اس کے ساتھ اٹائچ کرنا ہے آپ لوگ نے اپنے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹ اور بھیج دینا ہے اس پتے پر پتہ جو آپ لوگ نے ابھی میں نے پڑھ کر بتایا پتہ یہ ہے کہ پاکستان پنجاب رینجر لاہور کینٹ پیو باکس ساٹھ اس پر آپ لوگ نے بھیج دینا ہے شہریت آپ لوگ کی جو ہونی چاہیے پاکستانی طریقہ جو انتخاب ہے کون کون سے مرائل سے آپ لوگ گزرو گے سب سے پہلے آپ لوگ کا تفصیل اتبائی معاینہ ہوگا اس کے بعد جسمانی ٹیسٹ ہوگا ٹریڈ ٹیسٹ ہوگا انٹرویو اور فائنل سیلیکشن ہوگی اگر آپ لوگ ایک بھی طریقہ انتخاب کے ایک بھی حصے میں فیل ہوگا تو آپ لوگ ریجیکٹ ہو جاؤ گے تو یہ تمام سیلیکشن ہونے کے بعد آپ لوگ ایک سپاہی کے طور پر پاکستان رینجر پنجاب میں بھرتی ہو سکتے ہو رینجر میں بھرتی اور میرٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے فائنل سیلیکشن کا اختیار ڈریکٹر جنرل پاکستان پاکستان رینجر کو علیہ دائی سلسل میں کسی رینجر یا ملازم یا سیول شاک سے رابطہ نہ کریں درخواستہ صرف مدرجہ بالا ٹریڈ میں ہی بھرتی کے لئے دی جائیں گی تو آگے نمبر بھی دیا ہوئے مزید آپ لوگوں کو یہ اشتیار لنک بے بھی مل جائے گا اشتیار آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ دوسرے والا اشتیار ہے یہ اور ہیں بھرتیاں جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں وہ والی اور ہیں یہاں پر بھی آپ لوگ بتا دوں جو میل حضرات ہیں وہ بھرتی سینٹر میں نہیں جائیں گے صرف فی میل جائیں گی تو میل حضرات گھر بیٹے ہی درخواست دیکھیں گے درخواست کا طریقہ بھی یہاں پر بتایا گیا آپ لوگ مزید اس اشتیار کو لنک میں ڈاؤنلوڈ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے تو آج کی جو جاب آپ ڈیٹ امید کرتا ہوں آپ ان کو سمجھ آگی مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک اور جاب آپ ڈیٹ پہ تب تک کے لئے اللہ حافظ